ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شدت اختیار کر دیا ہے معاملات کس طرح بڑھے ہیں اور اس جنگ کے اثرات کیا پاکستان پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں بلکل ہوں گے جی پوری دنیا پر مرتب ہوں گے اور یہ جو ہے یہ بڑا یہ جب سے بات چلی تھی نا سعودی ریبی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی تو میرا اس دوران یہ موقف رہا ہمیشہ جو آن ریکرڈ میں بات کہتا رہا ہے کہ یہ اتنا آسان اتنا سہل نہیں ہوگا یہ سارا معاملہ اب اس میں جو آج ہوا صبح چھے بجے مقامی وقت جو کہ اسرائیل کا ہے تو غزہ سے جو ہے وہ سمندری بحری زمینی حملے ہوئے ایک ساتھ شروع ہو گئے اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ غزہ کو وہاں کیونکہ جانے کا اتفاق ہوا ہے غزہ مصر کے رستے آپ جا سکتے ہیں یا اسرائیل کے رستے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے غزہ کی پٹی ہے اور یہ جو پٹی ہے یہ اکتالیس کلومیٹر طویل پٹی ایک ایسے بلک پل ایک پٹی ہے زمینی پٹی اور یہ اس کا جو سب سے چوڑا علاقہ ہے وہ چھے سے بارہ کلومیٹر تک ہے چھے سے بارہ کلومیٹر تک یہ چوڑا علاقہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ جو یہ پٹی ہے طویل پٹی اور اور بھی اگر میں نقشہ ہو تو ہم اس میں بھی دکھا سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ تین سو پینسٹھ مربع کلومیٹر ہے اس کا پورا علاقہ یعنی یہ ایسے یہ طویل پٹی ہے اچھا اب اس پٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو اگر ہم یہاں روکیں اس کو یہاں سٹاپ کریں اچھا اب اس کو یہ اس غزہ کی جوگریفی کے آپ یہ دیکھیں آپ اس کو در ہولڈ کریں اس کو پلیز میپ کو اچھا اس کی جو اس کا جو اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے شمال میں اور مشرق میں اسرائیل ہے دو طرف اسرائیل ہے یہ نوٹ کریں جو بلو ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ایک طرح سے لینڈ لوک ہے لینڈ لوک میں نہیں لفظ ہی اس کر رہا کیونکہ ایک طرف اس کے سمندر ہے تو دو طرف اس کے اسرائیل ہے اور نیچے جو گرین ہے وہ مصر ہے اور وہ سامنے جو ہے یعنی جو پانی ہے وہ میڈیٹیرین سی ہے جس کو ہم بہرہ روم بھی کہتے ہیں اور بہرہ ابیعد الاسود بھی کہتے ہیں ابیعد المتوسط بھی کہتے ہیں اچھا بہرہ ابیعد اس کو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ بہرہ ایمر یہ کلرز کے حساب سے بھی سمندر سمندروں کو کچھ عرب پکھارتے تھے تو بہرہ ایمر بھی ہے بہرہ اسود بھی ہے بلیک سی تو یہ اس کو بہرہ ابیعد بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کو بہرہ روم یا میڈیٹیرین سی کہا جاتا ہے تو اس کے غزہ کو آپ دیکھیں تو چھوٹی سی بالکل ہی غزہ جو نظر آ رہا ہے اگر آپ پورا نقشہ دیکھیں تو اس میں چھوٹ بہت چھوٹی سیک پٹی ہے وہ جو نظر آ رہی ہے غزہ سٹرپ اسرائیل کے بلکل اس طرف یہ ویسٹ بینک ہے درمیان میں اسرائیل ہے اب دیکھیں نقشے میں کتنا چھوٹا ہے کتنا چھوٹا علاقہ ہے غزہ کا اور یہاں بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں بیس لاکھ کی یہاں پہ آبادی ہے اور اگر آپ اس کو ہم اس سلائیڈ کو دکھا سکیں کہ how big is غزہ تو غزہ میں بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں اور یہ دنیا کے چند سب سے زیادہ بنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے یہ اس کا سائز اتنا ہے جتنا جنوبی افریقہ کا کیپ ٹاؤن شہر ہے اچھا یا پھر ایبورٹس فورڈ ہے کینیڈا کا یا ڈیٹوائے یو ایس کا یا لکھنو ہے بھارت کا یعنی یہ اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے صحیح اب یہ جو غزہ ہے یہاں سے حملے ہوئے غزہ میں حماس ہیں اور جو مغربی کنارہ ہے وہاں پر فلسطینی افریٹی ہے جس کی پہلے بھی بات کر چکے ہیں جس کو الفتح بھی کہتے ہیں جو کہ یاسر ارفات والی فتح جس کو محمود عباد جس کی قیادت کرتے ہیں اور جو کہ زیادہ رہے ہیں غزہ جو ہے وہ حماس کے پاس ہے حماس انیس سو ستاسی میں قائم ہوئی تھی اور حماس کی اہمیت تین چار باتیں حماس کی اہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ اخوان المسلمون سے متاثر ہے صحیح اور وہ ایک اسلامی ریاست کی بات کرتی ہے جو فلسطینی افریٹی ہے جو یاسر ارفات کی جو الفتح ہے وہ اس میں کرسٹینز بھی تھے فلسطینی تیلی کرسٹینز بھی تھے اس میں اور بھی مذہب کے لکھتے تو حماس لیکن جو ہے وہ ایک مسلم تنظیم دوسری بات جو حماس کی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ احمد یاسین جو جنہوں نے یہ انیس سو ستاسی میں اس کو بنایا تو اس وقت انیس سو یہ شیخ احمد یاسین جو ہیں یہ بارہ سال ان کی عمر تھی تو اس وقت یہ کھیل فوڈ وال غالباً کھیل رہے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ تمام جسم ان کا جو تھا وہ معذور ہو گئے تمام جسم سے اور ساتھی بڑی حد تک نابینا بھی ہو گئے پھر یہ مختلف مدارس میں پڑھاتے رہے مساجد میں خطبات وغیرہ دیتے رہے انہوں نے پھر انیس سو ستاسی میں جب یہ پہلی انتفادہ پہلی انتفادہ شروع ہوئی تھی وہاں سے ایک کیمپ سے نکلے مزدوری کرنے کے لیے کچھ فلسطینی ان کو کچل دیا اسرائیلی فوت کے ٹینک نے تو انتفادہ شروع ہو گئی کئی سال تک جاری رہی وہ حماس جو ہے وہ قائم ہوئی اور حماس جو ہے وہ اس نے پھر زور پکڑا غزہ کے علاقے میں غزہ کے علاقے سے ہی یہ قائم ہوئی تھی عبدالعزید الانتحسین کے ساتھی تھے انہوں نے ان کے ساتھ ملکے ہی حماس قائم کی سنی مسلم سنی مسلم مجھے بڑے کم فلسطینیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے لیکن مجھے سنی ہی ملے ہیں فلسطینی اکثریت تقریباً سارے ہی سنی ملے ہیں لیکن پھر ان کا حزباللہ کے ساتھ ایک کنیکشن جو منتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے تو یہ جو اس کے بعد یہ ہوا کہ دو ہزار چار میں یہ کور کیا ہم نے یہ ایونٹ میں نے کور کیا ہوا ہے یہ سارے ایونٹس دو ہزار چار میں ان کو یہ شہید کر دیا شیخ احمد یاسین کو صبح کی جب بھی نماز پڑھ کے نکلے تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ پاچی ہیلیکاپٹر سے ہیل فائر میزائل اور مسجد کے باہر یہ شہید ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی جگہ پھر ان کی جو ساتھی تھے عبدالعزیز رندیسی انہوں نے سنبھال لی اگلے مہینے دو ہزار چار میں ہی ان کو بھی شہید کر دیا اس کے بعد ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ بالکل انڈرگراؤنڈ چلے گئے خالد مشال ڈیموسکس چلے گئے کچھ لوگ کوئٹ چلے گئے کچھ لوگ آگے پیچھے ہو گئے لیکن کچھ لوگ لیملن چلے گئے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی لیڈرشپ اس کے بعد جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہو گئے لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹارگٹ پہ آگئی تھی مسعاد اور اسرائیل کے اور اس زمانے میں یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی بھرپور حملے کر رہے تھے خود کچھ حملے ہو رہے تھے وہاں پہ بسوں پہ ٹیکس ہو رہے تھے یہ توہماز بھی ایکٹیو تھی تو اسلامی جاد بھی ایکٹیو تھا تو یہ ساری جو مسلح تنظیمیں یہ ایکٹیو تھی تو تو اس دوران یہ ہوا کہ عزت الدین القسام بریگیڈ ان کی جو جو فائٹنگ فورس ہے جو اسکری ونگ ہے ان کا جو لڑا ہے اس وقت عزت الدین القسام بریگیڈ عزت الدین جو ہیں وہ ان کے ایک رہنما تھے جو انیس سو بیس اور تیس کی دہائی میں جو ابھی کوئی ریسن نہیں اس زمانے میں انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں فرانس کے اگینز برطانیہ کے اگینز لیبیا میں بھی وہ رہے وہ جو ہیں وہ لیبیا میں بھی رہے وہ شام میں بھی رہے وہ کافی اور پھر ان کو بریڈش پولیس نے ان کو شوٹ کر دیا تو وہ جو ہیں وہ انیس سو بیس اور تیس کی دہائی میں بڑے فعال تھے ان کے نام پہ عزت الدین قسام بریگیڈ کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے اچھا اب یہ جو ہے یہ غزہ یہاں پر حماس ہے اور حماس کے پھر جب الیکشنز ہوئے تو الیکشن ہوئے دوزار چھے میں تو محمود اپاس صدر منتقب ہو گئے اور اسماعیل لانیہ جو ہیں وہ وزیراعظم منتقب ہو گئے اس کے بعد دونوں کی لڑائی ہوئی آپس میں اور اگر آپ دیکھیں کہ آج بھی فلسطین کے منتقب وزیراعظم کون ہے تو حماس کے اسماعیل لانیہ ہیں اور صدر جو ہیں فلسطینی آتھورٹی کے وہ محمود اپاس ہیں لیکن ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے زیادہ تر وہ تسلیم کرتی ہے محمود اپاس کو فلسطینی آتھورٹی کو لیکن منتقب وزیراعظم ہوتے لیکن وہ ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور کئی ملک جو ہے حماس کو وہ دہشتگر تنظیم کہتے ہیں کئی مغربی ممالک لیکن اس میں جو ایک بات بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ غزہ غزہ یعنی ظاہر ہے کہ غزہ کی پٹی جو ہے یہاں پر کوئی مجید اقصہ یا کوئی مقدس مقامات تو نہیں ہے وہ تو سارے مغربی کنارے پہ ہیں ہم پہلے بات کر چکے ہیں یوروشلم مشرقی یوروشلم میں مشرقی یوروشلم اور یوروشلم جو ہے وہ مغربی کنارے پہ ویسٹ بینک میں یہ جو ہے غزہ یہ ایک پٹی ہے بلکل سیپریٹ لیکن غزہ جو ہے اس کی یہ جو ہے یہ حضرت خالب بن ولید کے دور میں یہ علاقہ صرف آتا ہوا تھا اور حضرت عمرو بن علاصر رضی اللہ نے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے تو یہاں پہ یہ سارا علاقہ جو تھا یہ ان کے دور میں یہ فتح ہوا مسلمانوں نے فتح کیا اور پھر اس کے بعد اس علاقے سے جو ہیں وہ امام شافی یہاں پیدا ہوئے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ وہ جو ہیں وہ غزہ سے تھے غزہ میں ہی انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہوں یہ سلطنیت عثمانیہ کے پاس چلا گیا اور اسے پہلے سلطنیت عثمانیہ کے پاس جانے سے پہلے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ سلاہ الدین ایوبی کرد کرد حکمرہ سلاہ الدین ایوبی کی سلیبی جنگ بھی ہوئی اور یہاں پر جو ہے وہ پھر یہ تھوڑے سے انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا عثمانی دور میں اور محمد علی پاشا جو کہ جدید مصر کے بانی قرار دی جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو سلطنیت عثمانی ایک ہنڈر نہیں ہوں حالکہ ان کو بھیجا تھا نپولین سے لڑنے کے لیے نپولین بناپارٹ سے یہ فرانس جب یہاں آ گیا تھا تو مصر میں تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو یونان کے کچھ علاقے شام نجد حجاز یہ غزہ کے علاقے یہ مصر یہ سارے علاقے جو ہوتے ہیں محمد علی پاشا جو کہ جدید مصر کے بانی کہلاتے ہیں ان کے پاس رہے اور پھر جب سلطنیت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو یہ بریٹن کے انٹر آ گیا اور جب انیس سو اٹالیس کی جنگ ہوئی عرب اسرائیل جنگ جب اسرائیل قائم ہوا جنگ چھڑ گئی تو اس کے بعد یہ یہاں پہ غزہ جو تھا یہ مصر کے انٹر آ گیا اور مصر اس کو دیکھتا رہا یہ مصر کا ایک حصہ بن گیا لیکن کافی حد تک خود مختار رہا اور پھر جمال عبدالناصر جو بڑے لیڈر مسلمان دنیا کے وہ پین عربیزم کی جب وہ ان کا یہ تھا کہ عرب ممالک کسی طرح جمعہ دیں قوم پرستی کی انہوں ہیں تو یونائٹڈ عرب ریپبلک کے نام سے انہوں نے شام اور مصر کو جوڑنے کی کوشش کی اور وہ نہیں جوڑ کچھ عرصے ہو رہی شام اور مصر کا اتحاد رہا غزہ بھی اس میں شامل ہو گیا لیکن وہ یونائٹڈ عرب ریپبلک زیادہ عرصے چلی نہیں وہ بغاوت ہوئی اور سیریو سے الگ ہو گیا بعد میں انور صادات نے آکے جو ہے وہ اکتر میں اکتر میں شاید اس کو افیشلی ختم کیا لیکن وہ نام چلتا رہا یونائٹڈ عرب ریپبلک اس میں شمالی یمن کا حصہ بھی تھا کینگ ڈم آف یمن ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے یہ سوویت یونین اس کو سپورٹ کرتا تھا جمال عبدالناصر کی یہ جو موف تھی پین عربیزم کی اس کو سوویت یونین پسند کرتا تھا اور سوویت یونین کی خاموشی سے حمایت بھی کرتا تھا سوویت یونین اور اس کے مقابلے میں جو آہ امریکہ کا کیمپ تھا اس میں ظاہر ہے کہ آہ یہ عرب ممالک جو خلیجی عرب ممالک اور ایران یہ یہاں پہ مشکل بستہ میں جو امریکن کیمپ تھے اسی لیے پھر آپس میں بنی نہیں بہت زیادہ جمال عبدالناصر چونکہ مذہب جمال عبدالناصر اور شاہ فیصل مرہوم دونوں ہمارے لیڈرز لیکن دونوں کے دنمیان پھر ایک معاملات کو اچھے نہیں رہے بہت زیادہ اچھا بارہ تو وہ آہ یمن بھی ایک حساب انگی ہے تو کولڈ وار کے اندر یہاں پہ یہ چلتے رہے ملک آپس میں آمنے سامنے کھڑے رہے اچھا غزہ جو ہے پھر اس کے بعد لیکن یہ ہوا کہ آہ یہ سکسی سیون کی جب جنگ ہوئی تو غزہ جو ہے وہ نکل گیا کچھ معاملات پہ تو سب کچھ معاملات پہ تو دیکھیں نا آپ سوویت کیمپ ہے تو امریکن کیمپ ہے تو یہ کچھ معاملات پہ سب ایک ہیں جس میں سے ایک فلسطین کا ایشو ہے تو اس وقت یہ ہوا کہ سکسی سیون کی جنگ میں جو ہے وہ غزہ نکل گیا آہ سینائی کا کافی علاقہ ایجپت کے ہاتھ سے نکل گیا اور جو ہے وہ گولان کی پاڑیاں نکل گئیں آہ شام سے تیہتر میں انہوں نے پھر لینے کی کوشش کی اکتوبر وارجی سے کہتے ہیں یہ چھ اکتوبر انیس سو تیہتر کو شروع ہی تھی یوم قبر جنگ جو ہے تو آہ اس میں گولان کے پاڑیاں نکل گئیں اس میں بڑی شخصت ہوئی آہ عرب ملکوں کو یہ وہی انیس سو تیہتر کا وہ آہ یہ وہ جنگ ہے جس کے دوران سعودی عربی نے آئل بند کر دیا تھا صحیح اور سعودی عربی حالانکہ یعنی میں نے کہا نا کچھ ملکوں کچھ معاملات پہ سب ایک ہیں تو اس میں سے ایک فلسطین کا مسئلہ بھی ہے فلسطین کا مسئلہ بھی ہے تو سعودی عرب نے اوپیک بند کیا جس کا پھر کہا بیان ہوتا ہے کہ شاہ فیصل آہ شہید کو اس کا ومیازر بھی بقت نہ پڑا